موسکار سواگت آپ سبھی کا خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تیچلیا خبروں کی کریں گے شروعات اور بڑی خبر کی بات گوالیر سے بائیک میں بھی شون آگ لگ گئی گوالیر میں لیکن ایک بڑا حادثہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹل گیا کیونکہ کوئی جنہانی اس سے نہیں ہوئی لیکن بائیک میں آگ کیسے لگی کن کاروں سے لگی یہ ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے جو آنچ کے بات پتہ چلے گا لیکن بائیک پوری طرح سویس آگ میں چل کر خاک ہو گئی یہ گھٹنا گوالیر کے جننگ گنج دھاناک شیدر کے حنمان چوراہے کی بتائی جا رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس تصویر کو سمجھ پائیں گے کہ کیسے یہاں پر افضا تفریقہ ماحول کچھ دیر کے لیے ہو گیا اور بائیک پوری طرح سوی آگ کے شولے میں تبدیل ہو گئی اور جل کر راک ہو گئی حالانکہ بجوار نہیں پتا چل پائی کہ آگ کیسے لگی لیکن بڑا حادثہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹل گیا اور کوئی جنہانی اس میں نہیں ہوئی ہے اگیات کارانوں کی چلتے ہیں بائیک میں یاگ لیکنے کی گھٹنا گوالیر کے جننگ گنج دھاناک شیدر میں سامنے آئی موسیقی چلیے بڑھتے ہیں آگے پورو مکھی منتری ڈاکٹر رومن سنگھ نے کانگریس سرکار پر پکشپات کرنے کے آروپ لگائے ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سائیس سائٹ ایکس پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ بیتے پانچ سال سے کانگریس کی سرکار پر راجناند گام کے ساتھ پکشپات کیا گیا ہے اور راجناند گام سے الگ الگ سرکاری دفتروں کو ہٹا کر زلے کے وقاس کو بادہت کرنے کا کام ہوا ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ اب آچار سہیتہ کے دوران بھی مہوہا پھول پرسنسکرن اکائی کو راجناند گام سے پارٹن لے جایا جا رہا ہے جو کہ ایک بار پھر سے راجناند گام کے ساتھ ہو رہے پکشپات کا پرمان بن کر کھڑا ہے اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ لیکن اب بس تین دسمبر کا ہی انتظار ہے بہت جلد پردیش میں بیجبی کی سرکار بنتے ہی راجناند گام سمیت پورے پردیش کے رکے ہوئے وقاس کو ایک بار پھر سے گتی مل پائے گی موسیقی چلی پڑھتے آنگے اور رائپور میں جو پورو مکھیبندری ڈاکٹر رامند سنگھ نے پکشپات کو لے کر ایک ٹویٹ جو کیا ہے اس پر سی ایم بھوپیش بھگیل پلٹ پار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب پندرہ سال ان کی سرکار تھی تو وہ تو کچھ کر نہیں پائے اور اب خود ہی شکایت کرنے میں لگے ہیں سنیے پندرہ سال میں وہ نہیں کر پائے یہ تو اس کی کمجوری ہے پندرہ سال میں کچھ نہیں کر پائے وہ خود ہی شکار کر رہے ہیں وہ کمجوری ہے سر رامند سنگھ پکشپات کا عروب لگا رہے ہیں کہ پھول پرزیو شکرن جو یونک ہے اس کو پاتل لے گا ہے مرکہ کہتے ہیں راد کو پرزیو شکرن کے ساتھ پکشپات کیا ہے اور پندرہ سال میں وہ نہیں کر پائے یہ تو اس کی کمجوری ہے پندرہ سال میں وہ کچھ نہیں کر پائے وہ خود ہی سوکار کر رہے ہیں وہ کمجوری اپنے اور چلیے پڑھتے ہیں آنگے دنتے والے سے خبر آپ کو بتا دیں جہاں پر متعدان کے بعد اب ای بی ایم کو کڑی سرکشاں میں رکھا گیا ہے بی جے پی کانگریس دونوں ہی پارٹیوں نے ای بی ایم کی نگرانی کے لیے اپنے اپنے کارے کرتاؤں تک کو تینات کاؤنٹنگ سینٹر پر کر دیا ہے ڈائیٹ پریسر میں اکڑی سرکشاں کے بیچ رکھی گئی ان مشینوں پر پارٹیوں نے پارٹیوں کے پرتی ندھی بھی نظر جمعہ بیٹھے ہیں تین دسمبر کو ووٹوں کی گھنٹی ہوگی اور پھر نتیجہ آئیں گے افتہ اور پر CCTV سے بھی نگرانی یہاں پر کی جائے گی سیٹ کے جانے والی دنتی وڑا ویدان سبا کا مددان پورن ہو چکا ہے ایسے میں سبھی کو تین تاریخ کا انتجار ہے یہاں پر تین لیئر میں سرکشاں کے پکتہ انتجامات کیے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں CCTV بھی لگایا گیا ہے اور سرکشاں بیوستہ سبھی طرف تینات کیے گئے ہم آئے ملتے ہیں جو ایسے پرچاسی ہیں ان کے کنڈیڈیٹ جو یہاں پر EVM میں نگرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا روپارا مورامی روپارا مورامی کب سے آپ یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں تو تو شروع سے ملتے ہیں پولنگ بھوٹ ملتے ہیں چھونا ہونے کے پورن پولنگ بھوٹ یہاں جمع کیے اس کے بعد سے ملتے ہیں باچپا سائیڈ سے چھترہ مہٹامی کی اور سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CCTV کیمرہ پر 24 گھنٹے نگرانی کی جاری ہے اور کئی دنوں سے ان کے دوارہ یہاں پر ڈیرہ جمع کے بیٹھا ہے تاکہ کوئی گڑھڑی نہ ہو ایسے میں آئیے ہم کانگریس کے اس نگرانی کرتے ہوئے بیکٹی سے ملتے ہیں جو آج یہاں پر موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا راجید منڈاوی سر منڈاوی جی اب بتائیں کہ کتے دنوں سے یہاں پر موجود ہیں 22 دنوں سے یہاں پر کس لیے رکھا گیا آپ کو پڑتے آنگے چھتیز گھڑ میں دو چرنوں میں ہوئے ویدھان سبھائی چوناو کے بعد ای ویم مشین کو سٹرونگ روم میں رکھ دیا گیا ای ویم مشین کی دیکھ پھال کے لیے سی آر پی ایف کے جوان اسثانیہ پولیس کے جوان 24 گھنٹے نگرانی بنے ہوئے ہیں ای ویم کی سرکشہ کے بہترین اپائے کے باوجود راجنورتک پارٹی کے لوگ سٹرونگ روم کے باہر تمبو لگا کر اپنی طرف سے بھی نگرانی کر رہے ہیں بھرت پور سونہت ویدھان سبھائی کی پرتیاشی اور کندر سورکار میں راجی بنتری رینو کاسرنگ خود کارے کرتا ہوں کے ساتھ ای ویم کی سرکشہ میں بیٹرے ہیں کانگریش اپنی ہار مان چکی ہے سترہ تاریخ کے بعد اٹھارہ تاریخ کو میں نے سویم گلاب کمرو سے بات کیا تھا تو انہوں نے جس پرکار سے اور جس بحثہ سے جواب دیا تو مجھے لگا کہ انہوں نے اپنی ہار سوکار کر لی ہے کانگریش نیراس سے اس لئے ان کے پنڈال میں کوئی نظر نہیں آرہا ہے سٹرانگ روم میں ای ویم مشین ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پر سورکشہ کے لیے کئی کارکرداؤں کو تینار کیا ہے لگتے ہوجتہ آف جائی کے لیے اور پھر چناؤں کی سبیتشہ کے لیے پیٹی ہویا حالانکہ سٹرانگ روم میں 24 گھنٹے سی سی کیمرہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سی آر پی آف ہوری سٹیٹ پولیس بھی سورکشہ دے رہی ہیں بلرامپور میں ووچنگ کے بعد کاؤنٹنگ کی تیاری لگ بھگ پوری کی جا چکی ہے اور یہاں پر بھی ہر مستہدی سے جوان جو ہے وہ تینار نظر آ رہے ہیں بلرامپور کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے سٹرانگ روم جو ہے یہاں پر کام کر رہا ہے راو دھان انسار سے اسٹرانگ روم کی سورکشہ کے لیے سی آر پی آف کی پوری ایک کمپنی تینات کی گئی ہے جن کے دورہ جو سیکنڈ لیئر سے لے کے تھرڈ لیئر تک کے دونوں کی سورکشہ سنشت کی جاری ساتھ ساتھ ان کی مدد کیلئے ہم لوگ کے دورہ سی آر پی آف کی ایک سکسن اور جلہ بل کا ایک چار کبل ہمیں تینات کیا گیا ہے تاکہ ان کو آوستک مدد مل پائے لوگوں کو جانے پہچانے مرتے آنگے سورجپور میں ایک پولیس آرکشہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس میں آرکشہ کے صدر پر چوٹ لگی ہوئی بتائی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ شرنیوار رات شراب کی نشے میں گر جانے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی ہے اس کے بعد آرکشہ کا ویڈیو وائرل ہے ویڈیو میں دکھ رہا آرکشہ کا رکشت کیندر میں تینات ہے اور رکشت کیندر کے نرکشک نے بتایا آگے ویڈیو میں دکھائی دے رہا آرکشہ کا بیدے کل سے ہی غیر حاصر ہے اور اس کے آنے کے بعد جانچ اور کاروائی کی جائیں گی چوٹ لگ گیا ہوگا اور اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں تصویریں سب سے پہلے یہ تصویر ذرا دیکھ لیچئے پھر آپ کو بتاتے ہیں خبر تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے سیوگی جو ہیں وہ تصویر کو چلا دیں تاکہ آپ اس تصویر کو دیکھ پائیں اس آروپی کو اگر آپ نے دکھا ہو تو بتائیں اور پانچ ہزار روپے کا انعام دی جائیں یہ ہم نہیں بلکہ یہ کہنا ہے جوانجگیر چاپا کی پولس کا دراصل سیونی شراب بھٹی میں ہوئے ڈبل مرڈر کے آروپی کا ابھی تک پولس کو کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے مرڈر کی گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی تھی لیکن اس پوٹیج سے آروپی کو پکڑنا پولس کے لیے بھی مشکل ثابت ہو رہا ہے اور اسی لیے پولس اب آروپی کی پہچان بتانے والے کو پانچ ہزار روپے کا انعام دینے کی گھوشنا کر چکی ہے سیونی مرڈر میں کام چل رہا ہے اور اس میں ابھی تک آروپی ملے نہیں ہے پولس کی ٹیم لگتار لگی ہے اور عام جنتہ کو بھی اس وی وی چنا میں آروپی کی گرفتاری میں جو بھی صحیح کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا نارائنپور پولس نے ایک فرار نقصالی کو گرفتار کیا ہے پولس کے ہاتھے چڑھار نقصالی کئی وارداتوں میں شامل رہ چکا ہے تصویر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کون ہے نقصالی جو کی کئی وارداتوں میں شامل رہ چکا ہے سال دوزار بائیس میں جھارہ گاؤں کی جنگل میں وہانوں میں آگزنی کی جو گھٹنا ہوئی تھی اور وہانچہ لوگوں کے ساتھ جو مارپیٹ ہوئی تھی اس میں بھی یہ شامل تھا پولس نے دھنو رہا تھاناک شیطر سے اسی گرفتار کیا ہے اس کے پاس تیر دھنو شنقصالی پرچہ بینر برامت کیا گیا ہے ڈی آر جی اور آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے سنیوکت آپریشن چلا تے ہوئے نیلنار ایریا کامیٹی کے اس نقصالی کو گرفتار کیا ہے ڈی آئی ٹی بی پی ڈی آس پاس کے چھتروں کی اوڑ روانہ ہوئی تھی دوران سرچنگ ایس کے گرام راجپور میں ایک سندگ دویکتی کو گھیرہ بندی کر پکڑا گیا جس سے پوچھتاج کرنے پر اس نے اپنا نام جیلال دودھی نیوانسی راجپور کا ہونا بتایا گیا جس سے پوچھتاج کرنے پر اس نے بتایا کہ جنوری دوہجار بائیس میں اس کے دوارا جو ہے ماؤوادیوں کے ساتھ مل کر جھارہ کے جنگل میں وہانچالکوں کے ساتھ مارپیٹ کر تین وہانوں میں آگزنی کی گھٹنا کاریت کرنا سویکار کیا امبیکپور کے مینڈیکل کولیج اسپتال میں لاج کے دوران سڑک حادثے میں ایک ہائل پریوار کے ایک اور سدسی کی موت ہو گئی یہ حادثہ نیشنل ہائی بیک سو تیس پر ہوا تھا اودائپور تھانک شیطر کے الکپوری کے پاس تیز رفتار یادری بس نے بس کار کو محب کی جگہ زبردست ٹکر مار دی تھی اس کے بعد بس انیانتریت ہو کر وہ بھی پلٹ گئی تھی کار میں ایک ہی پریوار کے چار لوگ سوار تھے حادثہ کے دن ہی چودہ ورشی لڑکے کی موقع پر موت ہو گئی تھی وہیں پریوار کے تین سدسیوں کو کمپیر حالت میں علاج کے لیے میٹیکل کولیج اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا علاج کے دوران پریوار کے ایک سدسی نے اور دم توڑ دیا پریوار چھٹ منانی کے لیے بیہار کی چمپارن گیا ہوا تھا اور وہاں سے لوٹتے وقت رائپور میں کار درکھٹنا کا شکار ہو گیا کار اور بس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایگری ایفکس کر کے کمپنی تھے اس میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اور بیہار کے رہنے والے تھے اور آئیپور میں سیٹل تھے آٹھ دس سالوں سے تو کسی بھی پریوار کے لیے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑا آگھات ہوتا ہے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اچھی روڈ بن گئی ہے تو کرپیا اوور سپیڈنگ نہ کرے سبھی لوگ سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پریوار اور اس گاڑی میں ہے آپ کرپیا رسپونسبلی ڈرائیو کریں الکوہول کنزیوم کرنے کے بعد شراب کے سیون کے بعد بلکل ڈرائیونگ نہ کریں چلی بڑھتے آگے اور بات اکلی خبر کی کرتے ہیں نیشنل ہائیوے چھوالیس پر ایک بھی شڑا سڑا کا حادثہ ہوا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو ساگر سے بتا رہے ہیں جہاں پر پیک اپ کو اگیات واہر نے ٹکر مار دی ہے اور اس درگھٹنا میں ایک وقتی کی موت ہو گئی ہے جبکہ بارہ سے زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں نربدا اسنان کرنے کے لیے یہ سبھی شرد دھالو جا رہے تھے اور اسی دوران یہ حادثہ ہوا ہے گھائلوں کو بندیل کھنڈ میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے مہراج پر تھانک شیطر کے تیتر پانی کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بھی شڑا سڑا کا حادثہ پیش آیا ہے دراصل کل پور نیمہ کا پروے ہے اور پور نیمہ کے پہلے جو سوری عدیس سے پہلے اسنان کرنے کی جو پرامپر آ رہی ہے اسی کے لیے اسی کے مندے نظر نرودہ میں اسنان کرنے کے لیے سبھی لوگ جا رہے تھے اور یہاں پر حادثہ پیش آتا ہے نیشنل ہائی ویڈ چوالیس پر بھی شوان سٹوڑک حادثہ پیش آتا ہے پک اپ بان جو ہے ایک اگیات وان نے اسے ٹکر مار دی اور اس درگھٹنا میں ایک عبیقتی کی جہاں موت ہو گئی وہیں بارہ سے زیادہ لوگ اس میں ایک غیل بھی بتائے جا رہے ہیں یہ سبھی لوگ نرودہ ندی پر اسنان کرنے کے لیے جا رہے تھے درزل کل پورنیما ہے اور بڑی پورنیما جسے کہا جاتا ہے اس موقع پر اس ستوہار پر لوگ نرودہ میں اسنان کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اسی دوران یہ حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں درگھٹنا ہو جاتی ہے ایک عبیقتی کی موت ہو گئی بارہ لوگ غیل بتائے جا رہے ہیں ان غیلوں کو گندیل کھنڈ کے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے جہاں ان کا ڈاکٹرز کی ٹیم میلاج کرنے میں جھٹی ہوئی ہے کئی لوگوں کس میں حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے مہاراج پر تھانک شیطر کے تیتر پانی کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر پک اپ وان میں یہ لوگ سوا تھے اور وہاں ایک انیوہان آتا ہے وہاں کون سا تھا یہ ابھی پتا نہیں چل پایا لیکن اگیات وان کے روپ میں اس کی پہچان ہوئی ہے کہ اگیات وان جو تھا اس نے ٹکر مار دی اور اگیات وان کی ٹکرز سے پک اپ وان پلٹ جاتا ہے اس میں سوار جو لوگ تھے جو نربدہ سنان کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ اس میں زخمی ہو جاتے ہیں اتاعت ہوتے ہیں ایک ویکتی کی موت ہو گئی وہیں بارہ لوگ اس میں گھائل بتائے جا رہے ہیں پنکج ہمارے سمجھا تھا فون لائن پر جڑے گئے پنکج کیسے یہ گھٹنا ہوئی کیا جانکاری اس میں نکل کر سامنے آ رہی ہے اور جو گھائلوں کی استطیتی ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں جب ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پک اپ تھا یہ برمان جا رہا تھا ساگر سے کچھ لوگوں کو لے کر کل صبح نربدہ اتنان کرانے کے لیے اسی دوران ٹول ٹیکس کے پہلے مہاراج پورتھانا چھتے انترگت ایک پیچھے سے اگیاد بہان آتا جو کی پک اپ کو ٹکر مارتا اور پک اپ جو آگے کھڑے ہوئے ایک دمپر میں جا کر ٹکرا جاتی ہے جس سے سامنے کیون میں مہیلہ کی وہیں سپورٹ پر ہی دردناک موت ہو جاتی اس کے علاوہ کچھ بچے مہیلہ اپروس جو بیٹھے تھے لگ بگ بارہ سے تیرہ لوگ تھے اس پک اپ میں اس مہیلہ کے علاوہ وہ لوگ گمی روٹ سے گھائل ہو جاتے ہیں وہاں پر جو لوگوں کی گاڑیاں نکلتی ہوتی ہیں انہوں نے پھر روک کر لوگوں کو گاڑی دمپر اس سے نکالا پک اپ سے نکالا اور اس کے بعد اپنی اپنی گاڑیوں میں لے کر جانے لگے اور تب ہی وہاں سے ایک ایمبولنس بھی گجر رہی تھی تو ایمبولنس کی مدد سے پر جو گھائل سے ان کو جلاس پتال پہنچا ہے دو لوگ وہیں دے ہوری ساؤنڈ آئیک سواسکینر میں ان کا علاج ابھی چل رہا ہے جی شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو اب گھائلوں کا علاج کی آجارہ سواسکینر میں پہنچا دیا کیا ہے اگلی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں سنسکار تھانی چبل پر سے بڑی خبر جہاں پر لاکھوں روپے سے بھرا ہوا بیگ لے کر دو لڑکیاں فرار ہو گئی ہیں اس بیگ میں قریب ساڑھے چودہ لاکھ روپے تھے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ لڑکیوں کی کرتوت جو ہے یہ قید ہو جاتی ہے روپیوں سے بھرا بیگ لے جاتی دونوں لڑکیاں نظر بھی آ رہی ہیں گوسل پرتانہ علاقے کے بارات گھر کی باردات ہے بارات گھر میں ایک سونی پریبار کا تلک سمارو چل رہا تھا دنپوری زلاج شہڑول سے یہ تلک کی رسم آئی تھی تلک کی سامانگری آئی تھی پاون پٹیل ہمارے سامندہ تھا خون لائن پر چھوڑے ہوئے ہیں پاون کیا جانکاری اس باردات کے بارے میں دو لڑکیوں کے بارے میں کیا کچھ جانکاری انکل کر آ رہی ہے بڑی سنسنی کے اس گھٹنا سامنے آئی ہے اور ابھی دو دن پہلے ہی شادیوں کے مہور تو شروع ہوئے ہیں دیوٹنی گیارہ سے تمام بارات گھروں میں شادیاں سمارو چل رہے ہیں اسی دوران گوسلپور تھانہ چھتر کی یہ گھٹنا ہے جبلپور جلے سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور ہے گوسلپور تھانہ چھتر جہاں پر ہم لوگ بارات گھر میں تلک سمارو چل رہا تھا سونی پریوار جو شہڑول کے بھنپوری سے آیا ہوا تھا اس کا یہ تلک سمارو تھا اور رسم کے لیے چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی رکم جو آئی تھی وہ لے کر لڑکیاں پیسوں سے بھرا بویگ لے کر پرار ہوئی ہیں سی سی ٹی وی میں کہہ دو گئی پولیس ان کی کلاش کر رہی ہیں اور جلد ہی لڑکیوں کے پکڑے جانے کی سمبھاؤنا بھی لیکن یہ لڑکیاں آئی کہاں سے ان کے بارے میں کچھ جانکاری ہے کسی کے پریچت تھیں یا پھر کہاں سے یہ پہنچ جاتی ہیں وہاں پر کچھ جانکاری اس کے بارے میں جی پھلال پونید اس بارے میں کوئی جانکاری اسپشٹ نہیں ہے کیونکہ یہ سادھی کا ماحول تھا تلک کی رشتی تمام رشتے دار بھی رہتے ہیں اور سادھی برات گھر کے کرمچاری بھی رہتے ہیں جس میں کئی لوگ باہری لوگوں کا آنا جانا بھی سمبھاؤ رہتا ہے اور اکثر ایسی جگہوں پر باہری لوگ ہی مینجمنٹ دیکھتے ہیں تو آشنکہ ایسی ہے کہ کرمچاری بن کر جو لڑکیاں وہاں پر آئیں تھی جو ڈینر وغیرہ کے لیے جو بفے رہتا ہے ڈینر رہتا ہے اس میں جو کام کرنے کے لیے لڑکیاں جہیں تھی انہی میں سے کسی کنی لڑکیوں کا کام ہے برات گھر کے تمام کرمچاریوں سے بھی پوچھتا چکی گئی ہے لیکن لڑکیوں کی اسپشت جانکاری نہیں مل پائی سی سی ٹی وی کے تشبیروں میں جو لڑکیوں کے چہرے آئے ہیں اس کے آدھار پر آس پاس کے چھتروں میں اور برات گھروں میں پتہ کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ کام کرنے کے لیے ایسے برات گھروں میں جاتے ہیں بہت سارے گھروں میں تو اب شادی زماروں تو ہونے ہی ہیں سیزن شروع ہو گیا ہے تو لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے نگرانی رکھنی چاہیے کیونکہ قیمتی سامان ہوتا ہے اور ایسے پار نہ ہو جائے اس کے لیے یہ خبر جو ہے لوگوں کو آگاہ بھی کر رہی ہے بہت شکریہ پوانے اس سو جانکارے کے لیے سورج پر میں چاندی تھا ناک شیطر میں گیسٹ لیکچورر کے ساتھ ٹھگی کی گھٹنا سانے آئی پیڈت کے ساتھ پانچ لاکھ روپے سے زیادہ کی ٹھگی کر دی گئی پولیس و اگیات آروپی خلاف دھارہ چار سو بیس کے تحت ماملہ درج کر چکی ہے اور جانچ میں چھٹ گئی ہے زلے کے دورست بہارپور کے سرکاری کالیج میں آتی تھی ویہاکھیتہ کے روپ میں پدست نریندر بنجارے کو ووٹسیپ پر ریل اور شوٹس کو فالو کرنے سے پیسے ملنے کا میسیج آیا اس کے جھاسے میں آ کر انہوں نے الگ الگ کرتے ہوئے کل پانچ لاکھ پیسٹ ہزار اگیات یوک کے خاتے میں ٹرانسور کر دی ہے تھاگی کا احساس ہونے کے بعد پیڑیت نے چاندنی تھانے میں ماملے کیشو کا درج کر آئی ہے آنا چاندنی بیہارپور میں تھاگی کی ریپورٹ آئی ہے جس میں پرارتھی نریند بنجارے جو کی بیہارپور میں ہی اچیتی بیعک کہتا کے روپ میں کاریرات ہیں ان کو گیات نمبر سے ووٹس اپ میں ایک میسیج آیا کہ ریلز اور انسٹرگرام کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو پیسے ملے گا تو ان کے دورہ کچھ فالو کیا گیا تو دو ایڈ دو سو روپے پہلے کچھ آیا بھی ان کو تو اس کے جہاں سے میں آ کر ان کے دورہ اور پیسے ڈالتے گیا بائسے ڈالتے گیا اور لگ بھگ پانچ لاکھ پینسٹ ہزار روپے جب ان کو ان کے دورہ ایک آنڈ میں ڈال دیا گیا اور پھر بھی پیسہ جب انہیں واپس نہیں کیا تب انہیں احساس ہوا تھگی کا اور پھر انہوں نے تھانے میں ریپورٹ لکھایا ہے اور دھتکال ریپورٹ پہ چار سو بیس کا اپراد پنجیبت کر کے بھی اتنا کیا جا رہا ہے پیسے کو ہولڈ کرانے کی کارواہی کی جا رہی ہے اور کچھ ہولڈ تارتی سویم بھی کروائے تھے اس کو واپس دلوانے کی بھی کارواہی کی جائے گی اور اپرادیوں کو پتہ ساجی کر پرتے آنگے راجنان گام شہر کے سٹیٹ سکول میدان میں پچھتر وے نسی سی ڈے کا یوچن آج کیا گیا جس کارکرم میں نسی سی کے تین سو کیڈٹس نے حصہ لیا اس میں نسی سی کے آٹھ پلاٹون شامل ہوئیں اس دوران رنگا رنگا کارکرم کا یوچن کیا گیا نسی سی کیڈٹس نے ایک سے بڑھ کر ایک حیرت تنکیز کرتب بھی دکھائے کارکرم کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ سٹیٹ سکول میدان پہنچے ہوئے تھے اس کارکرم میں پرتہ ماتے رکھتے سطر نیادیش مکہ آتیتھی کے روپ میں شامل ہوئے اور پریڈ کا نیرکشن کر سلام نسی سی کیڈٹس نے دھو جار اون کے بعد مارچ پاسٹ کیا اس کے بعد کیڈٹس کے بیچ پروسکاروں کا وطر کیا گیا بہت اچھا ہے نسی سی دیواز کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت سب کامنا ہے ساتھ ہی آج ہمارے سویدھان دیواز بھی ہے اس کے لیے بھی آپ سبھی کو بہت 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 سب کامنا ہے اور نسی سی کا جو کار رہ ہے اس کے بارے میں آپ سبھی کو جانکاری ہے کہ دیش یہ دویتی ہمارے ریزر و سینہ کے روپ میں ہم ان کو مان سکتے ہیں سینی کے روپ میں اور دیش سیواز انساسن ہی ان کا پور لکچہ ہے جس پر یہ لگاتار کھرے اترے ہیں اور اسی پقار سے یہ ہمارے دیش سیواز انساسن کے لیے کھرے اترے ہیں دیش وکاس میں سہیوگی رہیں نسی سی انہی کے لیے ہم ان کو نسی دیواز کی پورا سب پارمنایا جاتے ہیں جائے جائے بھارت آج یہاں سیونٹی پائیب ہمارا پچھتروہ انسی سی دیواز منایا جا رہا ہے جو ہمارے ایکس سینئر کریٹ اورگنائز کرتے ہیں اور میں سکھنے ملائے انسی سی ہمیں یہ سکھنے ملتا ہے اس کا موٹو ہی ہوتا ہے ایکتہ اور انشاشن اس کا اس کے جو موٹو ہے اس سے ہم اتنے پربھاویت ہوتے ہیں اور انسی سی جوائن کر کے ہم یہ سکھتے ہیں کس پرکار پلاٹون میں ایک ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے اگر ایک بیمار پڑتا ہے تو دوسرے کو اس کی جگہ لینی ہے اس کا سہیوگ کرنا ہے اگر ہم یہ سیکھ دیتا ہے انسی سی ہم سماج میں رہے فورس میں رہے کہیں بھی رہیں ہمیں انسانیت کا بھاو کوربھامی دیو دیپاوالی کو لے کر تیاریاں مندر گھاٹ پر دیو دیپاوالی کے اوپلکشم مہا آرتی کا آیوجن کیا چنا ہے چتائیس تاریق کو ہے دیو دیپاوالی کے شب اوپسور پر اور اس پہ ہم کروا رہے ہیں 1100 دیو دوارہ دیپراجوالی 2100 دیا کا دیپدان اور لیزر شو بنارس کے پنڈیتوں دوارہ مہا آرتی پوش پوورس بھجن سندیا لیزر شو لائٹ شو آتیش باجی اور بھی بہت کچھ ہے مہا آرتی کے اس کاری کرم پہ پورے جیلے کو انتظار ہے اور نشی طور پہ ہندو پرانتی سندہ سنگرٹن کے دورہ جس طریقے سے ہماری تیاریہ چل رہی ہیں یہ جیلے کے سمسط لوگوں کے لیے ایک ویشیس طور پہ مطلب پچھلے ورس جیسا کاری کرم تھا اس سے کہیں جیدہ بھو بھی اس ورس کا کاری کرم رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لگاتار کاری کرم کی تیاریہ کر رہے ہیں جس میں لیزر سو رائٹ سے لے کے ویشیس آتیس باجی سے لے کے LED سے لے کے ساتھی ساتھ جو ویشیس بنارہ سے آئے ہوئے جو مہراج ہے ان کے دوارہ ویشیس پھوزہ آرچانہ کی جائے گی دیوں سے گھاٹ سجے کا مہارتی کا آجن کیا جائے گا اور بنیانس کی ترج پہ ہی سرو مانگلا گھاٹ کی سجاوٹ کی گئی ہے پچھلی بار بھی یہاں پر دیپدان اور تمام تاریخی کی چوزیں پچھلی بار بھی دیکھنے کو ملی تھی اور اس بار بھی دیو دیپاولی کو کا یہ اتصاب جو ہے دیوتاؤں کی دیپاولی جسے کہا چاہتا ہے تو اسے منانے کے لیے بھاویت ہے یاریاں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اتصاب اللہ سب میں بھرپورے نظر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت خبروں کا سلسلہ جائی ہے